نمسکار راگگیری ویکنڈ انٹریویو سیریز میں آپ سبی کا سواگت ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں اس دیش کی جانی مانی شاستریہ گائی کا اماغ گرد جی سے جنہوں نے شاستریہ سنگیت کے لیے اپنے سگم سنگیت کو یا اپنے لائپ میوزک کو پوری طرح چھوڑا جس کا قصہ ہم نے انٹریویو کے پچھلے حصے میں سنا تھا اس حصے میں بات کریں گے اماغ جی کے گروہ اور بھارتی شاستریہ سنگیت میں خیال گائی کی کے سکول کہے جانے والے بھارت پندک بھیم سین جوشی جی کے بارے میں اماغ جی ہم راگگیری کی اس انٹریویو سیریز میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کلاکار کے نظریے سے اس کے گروہ کو بھی جانے وہ کھڑکیاں بھی کھولیں جو گروہ سے ہمارا پرچے کرائے تو ان کے بارے میں بتائیے اپنے گروہ کے بارے میں بتائیے اب میں جو میرے جو گروہ جی پندیت بانی پرسات جی ان سے جب سیکھنا شروع کیا تو یاد یہ رہتا ہے کہ وہ اپنا گاتے تھے میں تین سب تک کی تاغ میں رہے ہیں اس وقت کی بات بتا رہی ہوں یہ نائنٹین سیونٹی نائن سیونٹی نائن سیونٹی نائن کی بات ہے جب میں نے ان سے شروع کیا تھا جو میں نہیں کر پائی تو وہ خود گا رہے ہیں بس ان کو کوپی کرنا ہے اور لکھنا کچھ نہیں ہے جو بندش وہ گا رہے ہیں اس کو آپ کو سن کے یاد کرنا ہے آج کل تو بچے ٹیپ تک کر لیتے تھے اور اس میں کیسٹ ہوا کرتا تھا اور اب تو فون پہ یہ ہو جاتا ہے سب کچھ ریکارڈ ہمارے ٹائم پہ اس وقت نہیں تھا یہ اتنی مطلب فون پہ کر لو یہ کر لو ہاں کیسٹ میں ہم کر سکتے تھے لیکن وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے لکھنا تک نہیں ہے بس سنو وہ گا رہے ہیں انہوں نے شروع کیا جیسے یہ ہے گائی مزلت پچھڑی آت سا اب وہ بول کیا رہے ہیں یہی مجھے سمجھ میں بہت دیل میں آیا اور پھر وہ تان لے رہے ہیں آ 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 سکتی اس ان دنوں میں لائٹ میزک بہت گایا تھا میں ایک زمانہ تھا جب میں نے غزلے اور گیت بھجانیے سب بہت گایا تو جب گرو جی سے سیکھنا یہ بات آگئی سامنے اس لیے میں کہہ رہی ہوں سیکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا تم تو لائٹ گاتی ہو غزل وغیرہ بہت اچھا گا رہی ہو پھر کیوں تم میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے وہ لوگ کہتے ہیں تو گا دیتی ہوں لیکن میں نے تو شروع سے یہی سیکھایا اور یہی کانا چاہتی ہوں اور ان دنوں میں بہت پاپلر آٹس تھی غزل کی گیت کی جب ٹی وی کھولو تب اومہ گرگ مطلب اس سن میں تو بلیک ڈ وائٹ ہوا کرتا تھا اور سارے جگہ ہی اتنی پاپلر تھی جیسے فلم میوزک پاپلر ہوتا تھا میرے کانیاں ایسے پاپلر ہوئے تھے اور میں راستے میں بھی نکل جاتی تھی کہیں ایک بار میں جوتے خریدنے کے لیے باٹا میں گئی تو کچھ ایک فیملی بچے اور پیرنس کھڑے تھے وہ مجھے دیکھے جائیں پھر بولا آپ اومہ جی ہیں کیا مطلب اتنا پہچان لیتے تھے لوگ اتنی پروگرامز ہوا کرتے تھے میرے اور ان دنوں جگجید چترہ بہت پاپلر تھے اسی منچ پہ جب میں نے گایا تو آپ یقین کریں جوتپور کی بات ہے پورا ہال آدھے سے زیادہ ہال سٹیج پہ آ گیا یہ کون آرٹسٹ آئی ہے نہیں مطلب اتنا مجھے جیسے سر پہ چڑھا دیا لیکن مجھے نہیں اچھا لگا بات پہ میں جب گھر آئی میں مجھے لگا میں کیا کر رہی ہوں میں یہ سب تو کرنا نہیں چاہتی مجھے مجھے تو سیکھنا ہے اکلا مجھے ان کے جیسے بننا ہے ایرہ بھائی بھڑت کر جیسی گائی کی گانا ہے اور یقین مانی جب جواہر وہ ہے منچ ہے ایک جاپور میں جواہر ہال کا نام ہے وہاں میرا جب پروگرام ہوا تھا میں نے مان بیہاگ آیا تو ہال میں جو اناؤنس کر رہے تھے اور انہوں نے جب یہ کہا یہ اتفاق کی بات ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگا جیسے ہیرہ بھائی بھڑت کر اپنے جوانی میں جیسا گاتھی تھی وہ ہی گانا ہم نے سنا تو مجھے آپ یقین مانی مجھے لگا کہ میں اتنی بڑی بات وہاں نے میرے لئے کہیں جس کو میں بچپن سے سنتے آ رہی ہوں اور اور میں کیا ہو رہا ہے کہ مجھے لوگ غزل سننا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا میں نہیں گانا چاہتی تھی لیکن کچھ ہو ایسا رہا تھا کہ ریڈیو میں وہاں نے بھی اپروف کی تو روز ریکارڈنگ روز کوئی نہ کوئی کمپوزر مجھے ہی مانگے کہ اسی کو بھیجو یہ سب چل رہا تھا ان دنوں تو جب میں گرو جی کے پاس گئی تو انہوں نے کہا تم اتنا اچھا گا رہی ہوں کیا ضرور ہے اس میں تمہیں مہیند بہت کرنی پڑے گی میں نے کہا میں نے کہا میں کروں گی لیکن آپ مجھے سکھائیں گے وہ ان دنوں وہاں رہتے تھے گول مارکت میں وہ ایک ماندیر سا ہے وہاں پہ رہا کرتے تھے تو میں کیسے ملوں کیسے ملوں مطلب پتہ لگا کہ وہاں پہنچ گئی اور ان سے مل کے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ سکھاؤں گا میں نے کہا بتائیے میں سب ماننے کو تیار ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم جو یہ گا رہی ہو لائٹ میوزک اس کو چھوڑنا پڑے گا کہیں پروگرام نہیں کروں گی لائٹ کی اور کہیں مطلب تمہیں گانا ہی نہیں ہے اگر تم یہ وعدہ کرتے ہوں تب میں تمہیں سکھاؤں اور اس وقت تو بلکل ٹاپ پہ تھی ہر جگہ بوکنگ یہاں سے وہاں سے وہاں سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں من سے پر میں خوش نہیں تھی یہ کیا ہے پتہ نہیں میں چاہتی تھی کہ یہ سب چھوٹ جائے تو گروہ جی نے بھی جب یہ بات کہیں تو میں نے کہا بلکل میں سب چھوٹ دوں میں نے ہی گاؤں اس سے ٹھیک ہے میرے کریئر پر کچھ لوگ بہت ناراض ہو گئے جب میں نے منا کرنا شروع کیا یہاں تک کہ میرے فیملی میرے گھر میرے ہزبن مجھ سے ناراض ہو گئے ان کو لگا کہ پیسہ بھی آ رہا تھا بہت اچھا چل رہا تھا اس کو کیا دماغ میں آیا کی سب چھوڑ گیا خیر وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک سیٹ بیک ہے میرے لائف کی جو میں نے جھیلا اور اتنا جھیلا کی وہیں سے شروعات ہوئی میرے جیون کا مجھے پتہ نہیں تھا میں جانتی تھی یہ ہوتا تھے اس کے پیچھے یہ جو ہے اس کے پارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا تو مجھے یہ دیکھنا پڑا ہتہلی کے یہ اس کے جگہ پیک میں دیکھنا پڑا بہت کچھ فیملی پروبلم سوئی اور سارے جگ جانتا ہے کیونکہ میں بہت نام ہو گیا تھا تو نیچرلی سب کو پتہ لگا کہ یہ ہوا کیا ان کے ساتھ یہ بعد میں ہوا 97 کی بات ہے تب میری بیٹی 9 سال کی اس کے ساتھ مجھے گھر چھوڑنا پڑا یہ سارے باتیں ہوئی لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نے وہ سیکریفائنس کیا وہ کانا سب کچھ چھوڑا اور وہاں سے پھر میرا سٹرگل شروع ہوا اس میں اس بات سے بہت سی کہانی جوڑ گئی جو استاد لوگ کلاسیکل کے لوگ ہیں جن کو موقع ملا کچھ بھی کہنے لگ گئے آپ جانتے ہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لائٹ کاتے کاتے اس کو کیا ہو گیا اس کو نہیں لانا اس کو وہیں رہنے دو مطلب میرے کو سپورٹ کرنے کے بجائے بہت سے لوگوں نے بہت پولیٹکس کیا لیکن میں بھی بہت جدی مجھے گروہ جی نے کہا تھا زد ہونی چاہیے اور وہ اچھے کے لئے ہونی چاہیے تب ہی تم کر سکتی اور میں نے کیا اور ایسی ہی استاد اور پندیتوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ تم نے کب ریاز کر لیا کب ایسا کہنے لگی تین سب تک کی دان لگی پہلے کونسرٹ پہلی جب ادائپور ویسٹیبل میں ہوا لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایسا لگا جیسے کہنا نہیں چاہیے بہت بڑی کلاکار ہیں وہ ان کی جیسے رکھا میں نام نہیں لینا چاہوں گا پھر کسی نے کسی اور کا بھی نام لیا بہت اکبار میں بہت تاریف لکھی گئی کیا اور سب نے کہا کہ اس نے تو کمال کر دیا تو کھر اسی طرح سے میں کرتی رہی یہ بات میں کبھی بول نہیں سکتی کہ اس کے لئے پھر آپ جو ہے بار میں میں نے دیکھا سب لوگ سب کچھ گا رہے ہیں تو میں کیوں نہ گاؤں گرو جی نے کہا انہوں نے کہا چار باتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے گرو سیکھنا یہ ہمیشہ انہوں نے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا سیکھنا گرو یہ پہلا سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ ہے کہ آپ ریاز ریاز کتنا کرتے ہو کتنے گھنٹے دس دس گھنٹے میں نے ریاز کیا اس زمانے میں اور مجھے زد میں تھا کہ میں بلکل گرو جی جیسے تام لے رہے ہیں ویسے ہی میں لوں گی اور لینے لگ گئی انہوں نے بھی دل کھول کے سکھایا مجھے میں کہوں گی میں بہت سا بھاگ ہے میرا کہ مجھے گرو جی نے بلکل اڑھیل دینا جیسا ایسا سکھایا ایک ایک راگ مطلب شام کی راگ صبح کی راگ دوپہر کی راگ سب انہوں نے مجھے سکھایا سالوں سال سکھا میں نے اسے اور دوسرا سٹیپ ریاز ہوا تیسرا انہوں نے کہا سدھی اس کے بعد سدھی آتی ہے آپ کے کرون اور سدھی کو آپ سمال کے رکھتے ہیں تب جا کے آپ سدھ پرش بند ہیں تو ان کے یہ بات ایک تو یہ بات اور دوسری انہوں نے مجھے کبھی کبھی مایوسی ہوتی تھی کہ گروہ جی دیکھیں میں تو گاہ رہی اتنا اچھا لیکن وہ تو اچھا بھی نہیں گاتے لیکن ان کا اتنا پروگرام ہو رہا ہے اور مجھے کوئی بلائی نہیں رہا ہے میرے ساتھ کیا وہ ہے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے تو ایسا سوچے گی تو کبھی گائر نہیں پائی یہ عبادت ہے اس کو عبادت کی طرح سے تم لو اور اس کو گاؤ پروگرام جن کا بہت ہوتا ہے وہ ان کو کچھ اور کلا آتی ہے وہ کلا اگر تم سیپ ہوگے تو تم تمہارا جو گانے میں سچائی ہے وہ نہیں رہے گا تو یہ ان کی باتیں مجھے بہت شکتی دیا اور اس سے آج مجھے کوئی کسی طرح کا افسوس نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو مجھے مجھے ایسے اچھے گروہ دیا رہی دوسرے آپ نے نام لیا پندیت بیم سینجو جوشی جی یہ بہت لیٹ میں ان کے پاس یہ سوچ کے نہیں گئی تھی کہ میں ان سے سیکھنا ہے کیونکہ سیکھ تو میں اپنے گروہ جی سے سیکھیں لیکن ان سے بچپن سے تھا کہ ان سے ملنا چاہتی ان کے سامنے جانا چاہتی اور اگر پرساد روپ میں وہ مجھے کچھ دے دیں گے تو یہ تو میرا سو بھاگے ہوگا تو میں ان کے پاس کیسے پہنچی یہ گھٹنا بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی ایک مزیدار ہے میں تب یہ شاید دو ہزار دو یا تین کی بات ہوگی میرے مان میں جب آیا تو میں نے ان کا فون نمبر گر کا مزید جوے ملنا ہزار کیسے ممین ملنا جوپ مال میں نے کہ پانڈے جی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پانڈے جی ابھی سو رہے کلپ ہون کرنا ایسے ہی مطلب کہ کئی دن نکل گئے ان سے بات نہیں ہوئے ہمیشہ ہی سننے کو ہوتا ان کی طبیعت بھی ہوں گے بہت لیٹ ان کی دیکھ سے پاک چیر سال پہلے ان کی بات ان کی مجھے یاد نہیں آرہی کب ان کو کس سن میں ان کی دیکھیں چھ سات سال پہلے ہی میں ان سے ملی تھی تو ایک دن ایسے کرتے کرتے ایک دن میں نے پون کیا تو ایک ڈاون کیا ہلو جیسے ہی انہوں نے کہا تو میں نے کہا یہ تو ان کی آواز لگ رہی ہے خوشی بھی ہو رہی ہے ڈر بھی لگ رہا تھا تو میں نے کہا میں ایسے اوما گرب بولے میں نے کئی بار پون کیا آپ سے ملنا چاہتے ہیں اچھا کیا کرتی ہو تو میں نے کہا میں ایسے گاتی ہوں یہاں سے جلی سے اور ٹاپ گریٹ آرٹیسٹ ہوں میرے گرو پندیت میں پساچے ہیں اچھا ملنا چاہتے ہو اچھا ایسا کرو تو ایک مہینے بعد پون کرنا ہاں میں نے کہا ایک مہینے بعد پون کروں ہاں تب پتاؤں گا رکھ دیا پون میں نے کہا ایک مہینے بعد یہ کیا بات ہوئی پھر ایک مہینے انتظار کرتے کرتے پھر ایک مہینے بعد پون کیا وہ کیا بات ہوئی اچھا اچھا تھیک ہے تھیک ہے آجائے تو کب آنا چاہتے ہو میں نے کہا ابھی میں ٹکٹ کر راؤ گی اور میں پہنچا گی ٹھیک ہے آجائے تو میں نے پونے کے ٹکٹ کیا وہاں میری ایک کلیگ ریٹائر ہو گئی تھی ان دنوں وہ پونہ میں ہی رہتی تھی بہت مجھے پیار کرتی تھی اور چاہتی تھی میرے کو بہت سپورٹ کرتی تھی میں نے ان کو بتایا تو بلے آجا آجا تم ملکل کوئی بات نہیں میرے پاس ستھائنا میں چاہتے تھی رہا آجا ہوں گا پہنچ گئی پہنچ گئی کہ وہاں پہنچ گئی ان سے ملے گئی انہوں نے تائم دیا گیارہ بجے آجا ہوں گئی گیارہ بجے پہنچ بہنچ گئی تھی ان کے آنگر میں کئی لوگ بیچے تھی بسیدے پہنچ گئی بے دے دوں اس کو کوئی اور بات نہیں تان پورا دے درست گاؤ سناؤ کچھ اتنے لوگ پہتھے ویسے ہی کامرات میں نے ان کے سامنے خیر میں نے آنکھ بند کیا اور وہ ہی توڑی گایا میں نے قریب 45 منٹس میں نے توڑی گایا یہ ختم کیا سب لوگ اور جو لوگ تھے سب نے کہا بہت اچھا بہت اچھا پر انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے مجھے کل گیارہ بجے آ جانا بول کے چلو وہ اپنے کمدے میں چلے گیا میں نے کہا چلو انہوں نے بولایا توہی گیارہ بجے تو میں نے کہا میں آپ کی پوجا کرنا چاہتی ہوں اسی وقت جلدی جلدی میں نے کہا میں کچھ سامان لاؤں گی آپ کی پوجا کروں گی آپ مجھے اجازت دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل گیارہ بجے آ جانا تو میں گئی پہ دوسرے دن گیارہ بجے جو بھی تھا آپ کو مالا وگرہ سب لے گئی تھی میں نے کہا سرا سوٹی کو چڑھا ہو جو بھی گروہ بھی تھی وہاں پر پھر بولے اس کو میرے کمرے میں بھیجو جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کا جو کمرہ تھا تو بولے کہ تو امیر کھا کو بہت سنتی ہو گیا ایسے بولے تو مجھے لگا کہ ایسا کیوں کہا ہوں گا پر میں نے سنتی تو کی اور وہی گائی کی میرے گروہ جی بھی واہد کھا صاحب جو رانا کے وہی گائی کی ہے تو میں نے کہا ہاں سنتی تو ہوں اور میرے گروہ جی بھی اسی طرح سے وہی گائی کی ہے ہاں میں بہت پسند کرتا ہوں اس کی گائی کی اچھا ہے اچھا کر رہی ہو اچھا گائی ہو تب انہوں نے پھلا پھر چلو تانگوڑا لگاو پھر انہوں نے مجھے سکھایا توڑی تو تم گائی رہی ہو یہ بندشگاؤ جو بہت پیماس ہے وہ انہوں نے گانا چرو کیا انہوں سے گوایا اس کی بااد کئی دو تین سال تک ان کے پاس جاتی آتی رہی پھر تو بیمار ہی ہو گئے یہ تو میں نے آپ کا انٹرویو کیا میں ایک پروجیکٹ کر رہی تھی سنگی ڈاڈاڈاڈاڈاڈا کردی میں ان کے اوپر تو یہ تو میں نے اس میں کروں گے لیکن ایک پرسنل ہی میں بہت کھل کے بات کرتی تھی آپ میرے لئے کیا کہنا چاہیں گے وہ کچھ کہ دیں جی میں اس کو رکھوں گی اپنے پاس تو ہنسنے لگیں بولے دیکھ دو باتیں یاد رکھنا میں نے کہا جی ایک گانا کبھی نہیں چھوڑنا ریاست کرنا ہمیشہ ریاست کرتے رہنا ریاست کرتے رہنا میں نے کہا جی اور دوسرا یہ جو تیرے اندر اتنا پریم بھاو ہے یہ جو تیری بھاونا ہے اس کو کبھی بدلنا نہیں ایسی رہنا مجھے ان کی یار آتی ہے تو میں سوچتی ہوں وہ مجھے سمجھ پائے تھے کہ میں کتنا میرے اندر بھاونا ہے کتنی شدہ ہے اور سنگیت کے لئے میں نے اپنی جان اپنی سب کچھ دینے کو تیار ہوں یہ وہ سمجھ گئے تھے تب ہی انہوں نے ایسی بات کیا ایک بار پھر بہت بنمرتا سے گزارش کریں گے کہ ہمیں کچھ سنائیے مجھے میں ایک دومری سمی کلاسیکل کی چیز سلاتی رہی ہم 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 student ہم 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 مانت ناہی مانت ناہی شاہ مانت ناہی مانے نا مانے نا مانت ناہی شاہ پنیاں بھرانا کو جب ہی جاتی راہ روکت روکت ہے مرشام راہ روکت راہ روکت ہے مرشام شام مانت ناہی شاہ مانت ناہی شاہ امہ جی کے ساتھ اس باتچیت میں یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں کل رات ایک بار پھر جڑیے گا ہم سے ٹھیک نو بجے اور دیکھئے گا اس باتچیت کا تیسرا اور آخری حصہ